موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی نیوز میں ہوں لال چندر سنگھ شام کے پانچ بچ چکے ہیں تو سمیں ہو گیا ہے پانچ کی پنچائت کا اور پانچ کی پنچائت میں جو مددہ ہے وہ ایک ایسا مددہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے مددوں پر بھی بات کریں لیکن کچھ گھٹنا ہیں اسی گھٹتی چلی جا رہی ہیں جس سے کہ ہمیں ایک بار پھر سے جو کولکاتا میں ریپ اور مرڈر والا معاملہ ہے آر جی کر ہسپتال میں اس مددے پر پھر سے آج پانچائت کیوں کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر جو اس ریپ اور مرڈر کے خلاب پردرشن کر رہے تھے ان پر آدھی رات گنڈوں نے حملہ کیا اور ان گنڈوں نے نہ صرف ڈاکٹر پردرشن کرنے والے ڈاکٹروں پر حملہ کیا بلکہ وہی اسپتال جس اسپتال میں ڈاکٹر بیٹی کا ریپ اور مرڈر ہوا تھا اسی اسپتال میں جا کر آدھی رات میں توڑ پھوڑ کی اور توڑ پھوڑ کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر بیٹی کا تو ریپ اور مرڈر ہو چکا ہے ان گنڈوں نے وہاں کے نرسوں کو ریپ کرنے کی کھولی دھمکی دی یہ سب کولکاتا میں کوئی دور دراج کا علاقہ نہیں ہے پشم بنگال کی راجدانی ہے کولکاتا اور آر جی کار ہسپیٹل کولکاتا میں بھی کہیں کنارے میں شہر میں نہیں ہے بیچو بیچ شہر میں ہے اور وہاں پر آدھی رات میں یہ کانڈ ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کس نے یہ گنڈے بھیجے تھے آدھی رات میں کیا تھا ان کا مقصد اور ان گنڈوں کے پیچھے مکھے منتری مامتاب اینر جی جو مہلا مکھے منتری ہیں ان کو رام اور وام دکھتا ہے رام کا نام لینے بھر سے بھڑکنے والی مامتاب اینر جی کو گنڈوں میں رام دکھائی پڑ گئے اور مامتاب اینر جی سڑک پر اتر رہی ہیں تو سڑک پر اتر کر کے کیا ان وہ سوالوں سے بچنا چاہ رہی ہیں وہ جن سوالوں کا جواب انہی کو دینا ہے جو سوال ہائی کوٹ میں انہی کی سرکار سے پوچھے ہیں لیکن مامتاب اینر جی سڑک پر ہیں اور مامتاب اینر جی سڑک پر ہیں تو ان کے سہیوگی کیا کر رہے ہیں ان کی کیا بھومی کا ہے اس پر کیا پرتکریہ آ رہی ہے آدھی رات کے گنڈوں کے حملے پر لوگ کیا بول رہے ہیں ایک دوسرے پر عاروپ لگا رہے ہیں لیکن ذرا پہلے پانچ کی پنچائت میں ہم ان چیزوں کی پرتال کریں اس سے پہلے ذرا سنیے کی کیا ہے آدھی رات کے اس گنڈوں جو یہ نائٹ اٹیک ہوا ہے آدھی رات کے مڈ نائٹ اٹیک کے گنڈوں کی حملے پر ریپ کی دھمکی پر کیا بول رہے ہیں ہمارے نیتا سنیے پہلے مجھے جتنی جانکاری ملی ہے نویت دیارتیوں کو دوش نہیں دے رہی بہر کے راجنیتک لوگ جو بنگال میں اشانتی فیلانا چاہتے ہیں وام اور رام ایک ساتھ مل کر یہ سمسٹیا کر رہے ہیں بام ای بانگ رام تارا ایکوٹی تو ہے ایک گنڈوں گلتا کڑچے ممتا برنڈی کی یہ بیان کی جواب میں سے اتنا کہوں گا کہ اس میں ان کی بھوٹ بھینک کی سیاست ہے کیونکہ دوہزار ایٹیس کے ویڈان صفحہ جنو میں ان کے جو مکھے رڑنین کار تھے جو آپیشلی ان کے پوریٹکل سٹیٹس تھے ان کا بیان تھا کہ ہماری کو گمتی ہی تیس پرسنٹ سے شروع ہوگا اب سارے پردود لوگ سمجھتے ہیں کہ تیس پرسنٹ سے گمتی شروع ہونے کا مطلب کیا ہے اور بس اسی سے اس بیان کا عرق سویم نکالا جا پکتا ہے کہ کس کے پردی نفرت اور کس کے پردی محبت ان کے دل ہے کہیں دیش میں بیٹیوں کے ساتھ گھٹنا ہو کسی ناری کے ساتھ گھٹنا ہو دکھت ہے اس کے لیے کاربائی ہونی چاہیے اور ممتا بینر جی جی خود مکھی منتری محلہ مکھی منتری ہے آپ اسے امید نہیں کرو گے کہ وہ تو کریں گی کاربائی لیکن بھاردی جنتہ بارڈی کے لوگ رات میں اتنا کریں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ آراجک تکتوں نے آپ کی سرکار اور سرکاری مشینری کو ہائی جیک کر رکھا ہے اور اس پر جو ہے آپ کاربائی کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ بہانے بازی دھونڈ رہے ہیں رام اور بام کی سیاسی سنک اور سوچ میں دوبے ہوئے ہیں دھرڑی تپرات پر بھی اس طرح کی گھٹیا سیاست ہو یہ انفات ایسی بارکیوں کو کوئی حق نہیں ہے بول لے کا جو خود بالاپکاریوں کے پکش میں جھنڈے پھیراتے ہوئے کٹوام میں انہوں میں ہاتھ رس میں بھی ان کو کوئی حق نہیں ہے کوئی زیادہ اس پر بول لے کا کوئی پروٹیسٹر ڈاکٹر کی سنگھر سکل کو توڑے گا کیا یہ تو وہی توڑیں گے جو ڈاکٹرز کی اس پروٹیس کی ویروت کر رہے تھے ویروت کون کر رہا تھا ٹی ایم سی ویروت کر رہے تھے تو اس لئے یہ بلکل سپشت ہے کہ شروع سے جو نیت اور نیتی رہی ہے چھپانے کی بچانے کی وہی نیت اور نیتی ممتہ جی کی اس بیان میں سپشت روپ میں دیکھ رہا ہے ممتہ جو جو ڈاکٹرز کی جو ڈاکٹرز کی وہ لوگ اپنے سے اچھے سے پلان کر کے کوشش کیا تھا سمجھانے کے لئے کہ یہ اندولون کاریے لوگوں نے کیا اچھے لوگوں نے وہاں پہ ویڈیو کر لیا ہے اچھے سے دیکھ رہا ہے کہ 15-20 شکل دیکھ رہا ہے جو شکل وہاں کے لوکل گونڈے ہی ہوں گے وہ ٹیم کر گیا آئیں پھٹا فٹ مرچیس دیس میں ٹیمینٹ کے اندر یہ کام لپڈانے کے لئے کہا گیا اور آپ بلوپرنٹ کے ساتھ یہ لوگ جائے کس نے کیار کیا آپ کارے گھٹنا کو عام لوگ کی سامنے گھوما پھیڑا کے توڑ کے مور کے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ عام لوگ کی نگاہوں میں آپ اور آپ کے پارٹی نیردو شامیدو یہ آپ کا منصہ ہے اس کے بعد اس میں راپ اور باپ کی کوئی پتلک نہیں آئے ممتا بینے جی سائلنس کرنے کا کوشش کر رہے کلیر پکچر آج ہم لوگ جو پتی بات کر رہے ممتا بینے جی بول رہے ہم بھی چاہتے کی آپ ہاسی ہو لیکن ایکچھلی وہ چاہتے نہیں ہیں تو آپ نے یہ پرتکریہ دیکھی پرتکریہ سنی اور ساتھ میں آپ نے وہ میڈ نائٹ اٹیک والی تصویریں بھی دیکھی یہ میڈ نائٹ اٹیک پردشنکاری ڈاکٹروں پر کیے گئے تھے کس مقصد سے کیے گئے تھے اور ساتھ ہی جس اسپطال کی ڈاکٹر بیٹی کا ریپ مرڈر ہوا وہاں پر ایمرجنسی وارڈ میں گھس گئے وہاں سے ڈاکٹروں نورسوں کو کھدیر دیا اور نرسوں کو کہا کہ تمہارا بھی ریپ آ کر کے کریں گے اس طرح کی خبریں تو جب ایسی خبریں آتی ہیں تو بار بار اس پر پنچائت تو کرنی پڑے گی اور اسی لئے آج پانچ کی پنچائت میں پانچ پرشن ہیں پرشن نمبر ایک مائلہ ڈاکٹر کے ریپ مرڈر کے بعد نرسوں کو ریپ کی دھمکی دینے والے کون گنڈے ہیں یہ جو راجدھانی کولکاتا میں آ کر دھمکی دے رہے ہیں بیچ و بیچ شہر میں اسپطال میں آ کر اسی اسپطال میں جس اسپطال میں ڈاکٹر بیٹی کا ریپ اور مرڈر ہوا ہے اس کے بعد سوال نمبر دو اسی اسپطال جو آرجی کر اسپطال ہے اسی اسپطال میں توڑ پھوڑ کرنے والے اور ریپ کی دھمکی دینے والے کون تھے یہ گنڈے یہ سوال نمبر دو ہے کہ یہ گنڈے کون تھے کہاں سے آئے تھے آدھی رات میں اتنی بڑی تعداد میں کس نے اورگنائز کیا تھا کس نے پلان کیا تھا اس کا کولکاتا پولیسز کا جواب دے نہیں پا رہی ہے اس کے ساتھ ہی آج کا سوال نمبر تین کہ پردرشن کاری ڈاکٹروں پر آدھی رات حملے کروانے والے گنڈوں کو بھیجا کس نے کون ہے ان کے پیچھے جنہوں نے کہ ان گنڈوں کو تیار کیا پلاننگ کی اور پھر آدھی رات کو بھیجا اور پانچ کی پنچائت میں پرشن نمبر چار کہ اکثر رام کا نام سنتے ہی ممتاب انرجی بڑھک جاتی ہیں لیکن یہ گنڈوں کے گنڈوں میں ان کو رام دکھائی پڑ گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ رام اور وام کا کام ہے آپ نے سنائی ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے سنبھایا ان کو رام دکھ گئے ایسے تو رام کا نام لینے پر بھڑک جاتی ہیں بلکل اور ساتھ ہی آج کا سوال نمبر پانچ کہ سڑک پر اتر کر ممتاب انرجی کیا سوالوں سے پلہ جھارنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ آج اتنے دنوں کے بعد ممتاب انرجی خود اس معاملے پر سڑک پر اتر آئی کیوں پڑی اس کی ضرورت کیا ممتاب انرجی بیک فوٹ پر تھی یہ سوال ہیں اور انہی سوالوں پر آج ہم پنچائت کر رہے ہیں اور اسی کے لیے آج پنچائت میں ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں آج پانچ کی پنچائت میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آنوجہ کپور جی بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ بہت بہت سواغت مہم زیبہ خان جی کانگریس کی پروکتہ بہت بہت سواغت زیبہ خان مہم آپ کا بھی ساتھ ہی ہمارے ساتھ راجیب تیواری جی ٹی ایم سی کے سمر تھک بہت بہت سواغت راجیب تیواری جی آپ کا بھی ہمارے سمواداتا پرسینجیت بکشی کولکاتا سے اور ساتھ میں راجیب چوگانک سمیر چوگانکر جی ورش پترکار بہت بہت سواغت سمیر سر آپ کا بھی آج پنچائت کی ہم شروعات کریں اس سے پہلے اپنے سمواداتا پرسینجیتہ سے لیتا ہوں پرسینجیتہ ابھی جب ہم نے کارکرم کی شروعات کی تو ہم نے کہا کہ یہ بار بار پانچ کی پنچائت اور ہمیں تباہ پروگرام اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے چودہ تاریخ کی آدھی رات کو کیا ہوا پرسینجیتہ وہی اسپتال وہی جگہ وہی کولکاتا رازدھانی اور وہاں جا کر کے جہاں پر کی محلہ ریپ کر دوں گا اور توڑ پھوڑ کی جاتی ہے کیا کچھ ہوا وہ سادھی رات کو میڈنائٹ اٹیک میں دیکھیں لالچاد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن رات کو قریب بارہ بج کے بیس منٹ تک یا بارہ بج کے پندرہ منٹ تک پورے بنگال میں ہو سکتا ہے کہ کچھ دیشوں کی باقی علاقے میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں میں جو محلائے ہیں جو پوروش ہے جو جنتا ہے وہ راستے میں اتر کر آکروس جتایا اور وی وانڈ جاسٹیس ریکلین دا نائٹ یہ سلوگان لے کے لوگ راستے پہ تھے ٹھیک ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ محلائے راستے پہ تھے کسی کی اوپر ایک بھی خروچ نہیں آیا کسی نے یہ آروق نہیں لگایا کہ ہمیں کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کیا ہے اس کے پیچھے کوئی راجنیتا کا کوئی بھومی کا نہیں تھا سوشل میڈیا پر کال دیا گیا تھا اور پورے کولکاتا اور بنگال میں کسی جگہ پہ کوئی جگہ پہ پولیس نہیں تھی یہ بارہ بج کے پندرہ منٹ تک ایسا ستھیتی ہم نے دیکھا ہم نے ڈیڈی نیوز میں بھی سیدھا پرشارن کیا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے سارے لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ رستے پہ ہونے کے باوجود بھی پولیس نہ ہونے کے باوجود بھی کسی کا کوئی شکایت نہیں لیکن بارہ بج کے بیس منٹ پر یا بارہ بج کے پچیس منٹ پر اچانک کچھ لوگ آر جی کر پہنچ جاتے ہیں جب کی یہ جو لوگ جو وی وانٹ جاسٹیس بول کے راستے میں تھے وہ واپس چلے گئے اس وقت اور آر جی کر میں دو سو ڈھائی سو تین سو یہ سنکھیا میں پولیس وہا پہ موجود تھی تو آپ ٹائمین کو دیکھئے اور ایسی سیتی بن گیا وہاں پہ کہ وہ جو مین گیٹ ہے میں آٹھ ساڑھے آٹھ کے آس پاس آر جی کر گیا تھا تو مجھے اندر جانے کے لیے تین چار جگہ پہ سوال کا جواب دینا پڑ کہ میں کون ہوں میرا آئی ڈی کارٹ نکال کے دکھانا پڑ تو یہ جو کو بتانے کا مطلب یہ ہے جی جی کہ اس کے پیچھے ساجش اور ساجش اور ساجش لالچاد ٹھیک ہے ساجش تو صاف دکھائی پڑ رہی ہے دادا ایسا اس لیے کیونکہ آخر آدھی رات میں اتنی تعداد میں گنڈے کہاں سے آ جاتے ہیں لیکن ممتہ بینر جی ٹی ایم سی وہاں پڑ گیا ان گنڈوں میں جی مجھے لگتا ہے راہو جی کیونکہ جی جی طرح سے پچھین بانگال کو برنام کرنے کا چشتہ کیا جا رہا ہے اور جی طرح سے بانگلہ دیس میں آج سے کچھ دن پہلے گھٹنا جو ہوا تھا خوشی کو دہورانے کا چشتہ کیا گیا مانی منتری ممتہ بنارن جی جی طرح سے یہاں پر سانتی پروک جو ان کا کا نام ہے کہ سانتی پروک آندولان ہونا چاہیے اور اس آندولوں کا روپ جو ہے جی طرح سے گنڈے بادماس دیتے ہیں اس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اون CPM کے لوگ اس لیے رام اور بام انہوں نے بولا کہ یہ سانتی کوئی بھی گھٹنا ہوتا ہے اس کو سمحالے میں ٹائن لگتا راجی آم طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی رام کا نام لیا جاتا ممتہ بنر جی بڑی زور سے بھڑکتی ہیں لیکن آج ان گنڈوں میں رام دکھائی پڑ گئے کیسے وہاں پر جو ہے جس طرح سے ایک گھٹنا ہوا وہاں پر سب لوگ میل کر اس کا بھرت سنا کر نا چاہیے بھائی اس طرح کے ختم جو ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بنگال کو بدنام کرنے کا چیستہ کیا جا رہا ہے اور آج ہماری مانگال مکھ منتری جو ہے جس طرح سے جلوس نکال کر کے لوگوں میں استاد بھاؤنہ لانے کی چیستہ کر رہی ہے کہ یہاں پر سانتی اس پی کیا جائے پچھے منگال کے نام کو بدنام کرنے کا چیستہ نہیں کیا جائے اور یہاں پر جس طرح تی وی آئی کے ہاتھ میں جو کیس دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کے مانی نعزیز کے مادہم پر جو تی وی آئی بتا دوں پشم بنگال تب بدنام ہوتا ہے جب وہاں پر ڈاکٹر بیٹی کا ریپ اور مرڈر ہوتا ہے پشم بنگال تب بدنام ہوتا ہے جب وہاں گنڈے مدنائٹ اٹیک کرتے ہیں پشم بنگال تب بدنام ہوتا ہے جب اسی آسپیٹل میں آدھی رات میں حملے ہوتے اور نرسوں کو پھر سے ریپ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے کیا میں غلط بول رہا راجی تب سرکار کا اور یہاں پر پولیس جو ہے ہم نے دیکھ لیا ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ماملے کی جانج کیسے کی ہم نے دیکھا کہ آدھی رات کی اٹیک میں پولیس کی کی بھومی کا رہی آج تو ہائی کوٹ نے بہت کچھ اس کے بارے میں بولا ہے ہم لگات جیس طرح سے یہ گھٹنا گھٹی ہے آپ راجیب جی جب یہ بات کہہ رہے تھے کہ گھٹنائیں دوسرے راجوں میں بھی گھٹی ہیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں چھوٹی موٹی گھٹنائیں گھٹی ہیں یا اس طرح کی گھٹنائیں دوسرے راجوں میں بھی گھٹی ہیں لیکن سمیر دی جائے اور توڑ بھی کی جائے ایسا بھی ہوتا ہے کیا دوسرے راجی جی جی جو راجیب جی ابھی ترک دے رہتے راجی جی جی بہتر پتکریا کی امید نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ وہ اس پارٹی کو بلاغ کرتے جس پارٹی کی بکھی مامتاب اینر جی ہے جو سندیش خالی کے سامنے جب پڑیتا سامنے آتی ہے تو پڑیتا اسے کہتی کہ وہ چہرہ نکال کے دیکھو وہ بھاچپا کی کی رہ کرتا ہوں گی وہ اپنے گنڈے کو پکڑنے کے بجائے سندیش خالی کے جو دینے کام کرتی ہے پولیس پرشاہ جنگ بات کر رہے تھے جنہوں نے کہا کہ میڈیا کی کارن ہوا جن کا یہ کہنا ممتاب ممتاب انرڈی چاہیے لوگی آج سکھنا جی اللہ اور جی جب معلوم بڑھتا کہ سماجد پارٹی نے بیٹی کے ساتھ برات کار کیا تو کیسے اس کے بیقری گھر کو بلدی سے چلا دیا تھا ممتاب انرڈی سرکار سار گند سرکار سرکار ممتاب انرڈی سرکار 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 میں لڑتا ہوں آپ کے پاس میں لڑتا ہوں آپ کے پاس اور انجا جی کے اوپر تو آروپ لگایا انہوں نے انہوں نے وام کے ساتھ رام کو جوڑا ہے میں آنجا جی کے پاس آؤں اسے پہلے زیبا جی کے پاس زیبا جی آپ کے نیتا ادھیر رنجان چودھری وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سوال ان کے اوپر ہے ٹی ایم سی کے اوپر ممتاب انر جی کی سرکار کے اوپر آپ کے نیتا یہ کہہ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس کو نیشنل لیویل پر جو کانگریس ہے دلی میں جو دلی کی جو کانگریس ہے کیا اس کو بھی یہ دکھائی پڑ رہا ہے کہ سوال صرف اسپتال پرشاسن سے نہیں پوچھنا ہے سوال صرف وہاں کے پرنسپل سے نہیں پوچھنا ہے بلکہ سوال ممتاب انر جی کی سرکار سے بھی پوچھنا ہے اپنی سائیوگی ٹی ایم سی سے بھی سوال پوچھنے ہیں اس معاملے میں پہلے وہاں پر ریپ مردر ہوتا ہے اور پھر مڈنائٹ اٹیک بہت دکھت ہے بہت گلت ہے اس طرح کی جو بھی گھٹنا ہوئی ہیں دل دہلا دینے والی ہیں یہاں پر سوال پورے دیس سے اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں دیس کی مہلائیں ہر کسی کے طرف دیکھ رہی ہیں چاہے وہ دیس کا پردھان منتری ہو یا پچھم بنگال کی مکہ منتری ممتاب بینر جی ہو اس طرح کی گھٹنائیں نہیں سہی جائیں گی مہلاؤں کے خلاف آپ یہ سوچئے کہ نہ مہلائیں سڑک میں سرک چھتے ہیں نہ اسپتال میں سرک چھتے ہیں تو ایک ابھی بہت پریشان ہوگا اپنی بیٹیوں کو اس گھر سے باہر نکالنے سے کہ اتنے درندے بھرے ہوئے ہیں کہ بیٹیاں سرک چھتے ہیں اور بیٹیوں کی اسمت اور بیٹیوں کو نوچنے والے ہر جگہ موجود ہے ایک ماتا سے پوچھئے پتا سے پوچھئے تو میں یہ بولنا تاتی چھوڑ کر اور اس میں سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے اور دیس میں برا مت مانیے گا جس طرح کا ٹرین چلا ہوا ہے کہ بلاتکاریوں کے ساتھ پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے سرنگا یادرہ نکالی جاتی ہے میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں یہاں پر پارٹی سے اوپر کی بات ہے یہ دیس کی بیٹیوں کی بات ہے اسپیتہ کی بات ہے سب کے گھر میں بیٹیاں ہیں سب کے گھر میں بہنے ہیں اور اس سے اوپر کچھ نہیں ہے ان کی سرکچہ سنی شیط ہونی چاہیے لیکن بہت خد ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی میں ایک بات اور بولوں گی کہ جس طرح پرادھان منتری پچھلے سال سے مون کو دھارن کر کے رکھے ہیں جب بھی بیٹیوں کی اسپیتہ لوٹی جاتی ہے مانی پور ہو یا پھر دلی کے جنتر منتر پر پہلوان دیتیاں یہ سب کا اثر ہے جو اس طرح کے بھلاکاریوں کو ایسی مانسکتہ کے لوگوں کی امت بڑھ گئی ہے آپ نے بڑی پور کا ذکر کیا اس لیے میں ایک لائن بتا دوں آپ نے بڑی پور کا ذکر کیا تو میں یہ بتا دوں کہ پرادھان منتری نے سنسد میں بیان دیا لیکن وہ ان کو وہاں سننے والا سوال اٹھانے والا وہاں پر کوئی سننے والے نہیں تھے نہیں رہے نکل گئے سب لوگ دلی کے مکہ منتری نے آوان کیا تھا اور لوگ نکل گئے تھے ٹھیک ہے لالچنگی میرا مقصد کسی پر جو اسٹینڈ لینا چاہیے وہ اسٹینڈ نہیں لیا جا رہا ہے آپ نے باہت اچھی باتیں کہی ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مکہ منتری کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں پردار منتری کی طرف دیکھ رہا ہے اب بتائیے نا چاہے کٹھوہ کی بیٹی ہو انہوں کی بیٹی ہو آدھرس کی بیٹی ہو آیو دیا اور کنوج بھی شامل کر لیجیے نا آیو دیا بھی ہو کنوج بھی ہو ہم کبھی بلکاریوں کے فیبر میں نہیں رہے ہیں کٹھوہر سے کٹھوہر سجا ملنی چاہیے بات کا راہل گاندی جی ہمیں ساتھ سمسن کرتے ہیں اب میں انجا جی پہلے تو سوال کا جواب دیجئے گا ممتہ بنر جی کو رام دکھ رہے ہیں ان گنڈوں میں ویسے رام کا نام لینے پر بھڑک جاتی ہیں انجا کھپور جی جائے شری رام جائے شری رام بلکل بھڑکنا تو بہت چھوٹی بات ہے وہ تو ارسٹ کراتی ہیں ابھی جب کنوائی ان کا نکلا تھا تو وہاں پر جائے شری رام کے جب سلوگن ہوئے تو ان تین لوگوں کو ارسٹ کرا دیا بسواجیت مانڈول جو ہندو آدمی ہے وہاں پر ہمارا بھائی اس کو کیسے ایک سو پچاس دو سو لوگوں نے اس کے گھر پر وینڈلائز کیا اس کا گھر توڑ دیا کیونکہ اس نے صرف کیا بولا جائے شری رام جس کی یہ دھارنا ہو انٹی ہندو دھارنا ہو ممتہ بنر جی کی آپ دیکھیں کہ جو رام دھینو کو رانگ دھینو بنا دے جو یہ کہے کہ جو شری رام ہے وہ ان کا نام رام اس لیے ہے کیونکہ وہ گھومتے رہتے ہیں یہ سکس ٹینڈرڈ کی اس ٹیکسٹ بک کے اندر لکھوایا گیا یہاں پر دیکھیں جب رام نومی کا پوزیشن ہوتا ہے تو کس طریقے سے چاہے وہ حنمار جنتی ہو چاہے رام نومی کا پوزیشن ہوتا ہے کس طرح سے شبیندو ادھیکاری جی بھولتے بتاتے رہتے ہیں وہاں پہ امیت پالویاں بتاتے ہیں کہ وہاں پر ہم کے ہمارے اوپر لاتنی چارچ کیا جاتا ہے آج جب رام نومی وہاں پر بنائی جاتی ہے تو ان کی طرف سے کیا نکل کراتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ روائٹنگ مطلب یہ گنڈا گردی کا اتصاف ہے یہ گنڈا گردی کا مست ہے پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کیا اللہ چنجی جو آپ نے کہا جو بہت دکھت ہے کہ دوبارہ جا کر وہاں پر ان سیوک وولنٹیئرز نے یہ بات کہیں اس وقت کی آپ کا ریپ کر دیا جائے گا تو یہ پہلی بات نہیں ہے ابھی یہ کلیر نہیں ہے ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ وہ جو مڈ نائٹ اٹیک والے گنڈے تھے وہ سیوک وولنٹیئر تھے کی نہیں تھے ابھی یہ کلیر نہیں ہے میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والا ہوں کہ آپ کی سادار پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نیتا کی سادار پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈ نائٹ اٹیک والے گنڈے ٹی ایم سی کے تھے آپ مجھے یہ بدایئے باغدہ اسیمبلی کا جب ہی الیکشن ہوا تھا بائی پول میں وہاں پر ٹوئنٹی ون ایک ٹوئنٹی ون عورتوں نے باغ ویسٹ بینگول کی انہوں نے انہیں کمپلینڈ دچ کری ہے اس کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ سیوک وولنٹیرز نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر ہم بیجے بی کو اگر ووٹ نہیں کریں کہ ان کو ڈم کر دیا جائے گا ٹرین ایج کے اندر ڈس کنٹینیو کر دیا جائے گا سٹیٹ سپانسرڈ بیل فیر پروگرام کو فائنیکشل کونسیکوینسیز ہوں گئے یہ محمدہ بنر جی نے بولا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک سیوک وولنٹیر جو وہاں پر جس آدمی نے یہ کارڈ کیا اس لڑکی بچ بچی کے ساتھ اس کو کولکتا پولیس کے اندر ہائر کس نے کروایا محمدہ بنر جی نے ٹھیک ہے یہ سوال تو ہے یہ سوال جو دھرنا ہے وہ کیا کل رات کو ہوا صرف دھرنا چھ سات دن سے چل رہا ہے کیا وہاں پر لوگوں کو یہ کہا گیا کی نہیں کہا گیا کہ یہ جو ڈاکٹر اور نرس بیٹھے ہیں کنال گوش اور اڈین گھوا نے انہوں نے کہا نا کہ یہ جو ڈراما کر رہے ہیں یہ جو نرس اور ڈاکٹر بیٹھ کے ڈراما کر رہے ہیں یہ بات ہونا چاہیے آپ مجھے یہ بتائیے کیا راہل گاندی آج میری بہن میں بیٹھنی ہوئی تھی وہ کہہ رہی تھی کیا راہل گاندی پریانکا بادرہ کیا بیٹی ہو بچاؤ کے چکر کے اندر جو بولتی آتی ہے سلوگن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی کانگریس کی پروکتہ ہمارے ساتھ ہے نہیں ورنہ یہ سوال ہم ضرور پوچھتے ان سے جواب لیتے آپ سب ہی کے پاس میں لوٹ کر کے اس پنچائت میں آگے چرچہ کو بڑھاؤں گا فیلال ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں آپ سب ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا لوٹ کر پھر پنچائت میں ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے جو ہے سارے گھر کی دولاری اس کی سرکشہ اور سواستک ہے ہم سب کی ذمہ داری پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو دست سے بچانے کے لیے تیار ہے پریوار رکشہ روک تھام اور اپچار رکشہ کے لیے چھ مہینے تک بچے کو صرف ماں کا دودھ بلائیں روک تھام مطلب صاف گھر صاف ٹوائلٹ اور صاف بردن اور کھانا بنانے سے پہلے اور شوچ یا مل صاف کرنے کے بعد ہاتھ اچھے سے دھویں اپچار کے لیے جب بچے کو دست لگے تو اسے طورنٹ اور اس کا گھول پہ لائیں اور دو ہفتے تک زنگ کی گولی دیں دست ہوتے ہی اپنے نزدیکی سواستک کی اندر سے جلد سے جلد سمپر کریں اور اس اور زنگ کی گولیاں سواستک کی اندر پر نشول کو پلپ دیں جب بچے سواست رہیں گے تو ہستے مسکراتے رہیں گے یاد رہے دست کے ویرودھ تیار ہے پریوار رکشہ روک تھام اور اپچار ادھک جانکاری کے لیے آشادیدی سے سمپر کریں سواستے ایوم پریوار کلیان منترالے دوارہ جن ہت میں جاری بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو سمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ سمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو کارٹ سرکشہ تھی گیارنٹی ہر چیز میں ضروری ہے چاہے وہ مشکل سٹنٹ ہو یا اچھی فصل اس لیے لے آئیے آئیے آئیل کے ٹریکٹر برینڈ کا شنبار جو دیتا ہے سنڈی اور ٹرپ سے سرکشہ کی گیارنٹی سواغت ہے بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی پنچائت اور اب پانچ کی پنچائت میں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ مائلہ ڈاکٹر کے ریپ اور مرڈر کے بعد اب اب اسی ہسپیٹل میں نرسوں کو جا کر ریپ کی دھمکی دینے والے گنڈے کون ہیں کون ڈاکٹروں کے پردرشن کو روکنا چاہتے ہیں کون گھبرایا ہوا ہے اسی پر آج پنچائت میں ہمارے ساتھ تمام ہمارے خاص مہمال جڑے ہوئے ہیں میں سیدھے اس سمائے رو کرتا ہوں اپنے سمباداتا پرسینجیت بکشی کا پرسینجیت دا سوال پھر وہی آ کر کے بنتا ہے کہ کون گھبرایا ہوا ہے کس نے یہ اٹیک کروایا ڈاکٹروں کے اس پردرشن سے کن کو پریشانی ہو رہی تھی جو گنڈے بھیجنے پڑے دیکھیں لالچاد پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں آشا کرتا ہوں کہ تیوری جی ابھی جو کچھ بھی ہماری یہاں پہ اس پروگرام میں بتایا وہ کسی نے سنا نہیں یا سن ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی گھٹنا گھٹتی رہتی ہے تو میں یہ آشا کرتا ہوں کیونکہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ کسی نے اس طرح کی باتیں کہہ رہے تو ان کے لیے ان کا شرکشہ دینا بھی مشکل ہو جائے گا ایسا ستھیتی ایسا آکروس پورے بنگال میں ہے پہلی بات دوسری بات ہے کہ مامتہ بینر جی آج کچھ دیر کے لیے ایک جلوس نکالی تھی ان کا یہ مانگ ہے کہ جو دوشی ہے ان کا فانشی ہونا چاہیے تو مطلب ان کے لیے اس مانگ کو لے کر مامتہ بینر جی کو راستے پر اترنے کا کیا ضرورت تھا میرا سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ہندوستان کی بھارت کی قانون میں ایسا لکھائی ہے کہ اس طرح کی اگر ججوں کو لگے کہ ان کو فانشی کی سزا یا عمر کا دینا ہے تو وہ دے دیں گے اس کے لیے مامتہ بینر جی کو اس طرح سے مانگے کرنا کیا کوئی ضرورت نہیں ہے میں وہی کہہ رہا تھا میں وہی کہہ رہا تھا کہ دوہزار گیارہ کے پہلے والی مامتہ بینر جی نظر آ رہی ہیں سڑک پر جبکہ آج تو وہ مکشمنتری ہیں دوہزار چوہیس میں بلکل میں یہ یہی کہنے ایکچولی کیا ہے کہ یہی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ جو آج کل ترنومل کی نیتہ بن کے گھوم رہے ہیں یہ لوگ مجھ جیسے بڑھے پترکاروں کو جانتے بھی نہیں ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ ان سے زیادہ مامتہ بینر جی کو ہم نے دیکھا ہے پیچھلے چالیس سالوں سے تو مشکل اس بات کی ہے کہ مامتہ بینر جی کو سامنے ایک دیوار ضروری ہوتا ہے ایک دیوار جس دیوار پر وہ سر پٹیں گے بینہ دیوار کی وہ راجنیتی کر نہیں سکتی کیونکہ ان کے راجنیتی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے ان کی راجنیتی میں ڈول پولٹیکس ہے اور کسی کے خلاف چلانا ہے پہلے بام مورچے کی خلاف چلاتی تھی اس کے بعد انہوں نے بھاجپا کے خلاف چلانا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد ابھی خود کے خلاف چلانا شروع کر دیا ہے کیونکہ ہم نے میں چیف منسٹر ہوں میں ہیلت منسٹر ہوں میں ہوم منسٹر ہوں تو کس کے خلاف یہ چلانا لیکن ان کو چلانا ہے کسی دیوار پر اس کو سر پٹکنا ہے اس کے علاوہ ان کا یہ جو سٹریٹ فائٹنگ ہم پہلے اس کو گلوریفائی کرتے تھے تو یہ سٹریٹ فائٹنگ کے علاوہ ممتہ بینر جی کو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور اسی لئے انہوں نے ایک ادریشت دیوال کھارا کر دیا ہے سامنے اور اس کی اوپر اپنا سر پیٹ رہی ہے راجیب تیواری جی راجیب تیواری جی پیچھلی بار جو آپ نے بیان میں کہا چھوٹی موٹی گھٹنا سب راجیوں میں ہوتی رہتی ہے چھوٹی اس طرح کی یہ بلکل آس سمیدنشیل انسنسٹی بیان ہے راجیب تیواری جی یہ جس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے اس کے لئے آپ کا یہ بیان بلکل آس سمیدنشیل ہے اور ہمارے سمیداتا پرسینجید بکشی نے ایک دم بلکل صحیح بات اٹھائیے آپ کے لئے یہ بی جی پی کے بات پر مجھ جائیے بی جی پی کے پرانکتہ کیا بھو رہے ہیں یہ لوگ کام سمحالنے والے نہیں یہ کام دربر کرنے والے ہیں اچھا یہ لوگ ممتہ بنیجی کے اوپر بسوات کرنا ہوگا دو ہزاری گارہ کے پہلے جو ممتہ بنیجی کو دیکھے تھے یہی ممتہ بنیجی ہے ممتہ بنیجی جیسا ایمندار لیچری ممتہ بنیجی جیسا ایمندار لیپا ممتہ بنیجی جیسا ایمندار چیف نشتر بھارت ورس میں دیکھنے کو کام ملے گا آج ممتہ بنیجی سی آئی ڈے کے ماتertime سے کلکتا پولیس کے ماتertime سے بھاغل پولیس کے ماتłości IPAس کے ماتhem سے سمیر جی سمیر جی بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے سمیر جی بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے سمیر جی بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہے سمیر جی بھی کار میڈیکل کے جو پرنسپل تھے ان کو ہٹانے کے بعد ترنت کولکاتا میڈیکل کالج کا پرنسپل بنا دیا یہ ہے ممتہ بنیر جی ہائی کورٹ نے اس معاملے پر کیا کہا سمیر جی کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہے سمیر جی بولیے ممتہ بنیر جی بھی کچھ کہا بھارتی جیتا پارٹی کی نیتا پربکتہ اسمریتی ایرانی جی پریس کانفرنس کر رہی ہیں اس پریس کانفرنس میں چلتے ہیں پھر لوٹ کر اس پنچائت کو جاری رکھے پھوڑ رہا تھا چھاتی پہ مار رہا تھا پیٹ پہ مار رہا تھا وہ محلہ چلا رہی تھی اور نہ کوئی سن پایا اور یہ سارا کرٹیوس ایک ریپیسٹ نے اکیلے کیا وہ کون ہے جس کے وجہ سے اسپطال میں وہ ریپیسٹ آشوست تھا کہ وہ ریپ کرنے کے بعد گھر لوٹ سکتا ہے وہ کون ہے جس نے اتنے جگھنے اپراد کے بعد بھی اسپطال کے اسی فلور پر رینویشن جاری رکھا کرائیم سین کتنا بڑا ہے اسپطال میں یہ کس نے ڈیسیجن لیا وہ کون ہے پولیس میں جس نے اس محلہ کے ماتا پتا کو فون کر کر یہ کہا کہ لڑکی نے آتمہتیا کی ہے اس آفیسر کے خلاف اب تک کیا کاروائی ہوئی ہے اس آفیسر کو کس نے نردیش دیا انسٹرکشن دیا کہ وہ لڑکی کے ماتا پتا کو یہ کہیں کہ سویسائیڈ ہوا ہے وہ آفیسر اور اس کا اگر سپیریر آفیسر ہے تو وہ اس نشکرش پر کیسے پہنچے اور اگر کسی کے اشارے پر پہنچے تو وہ بیاکتی کون ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ریپس نشچنت ہے لیکن پروٹیسٹرز پر موب آ کر حملہ کرتی ہے یہ کیسے سمبھو ہے کہ گنڈوں کی ایک فوج اکٹھی ہوتی ہے شہر میں اور پولیس کو پتا تک نہیں چلتا یہ کیسے سمبھو ہے کہ گنڈے آ کر موب آ کر اسپتال میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور میڈیا کی ریپورٹس یہ کہتی ہے ان چیزوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کرتے ہیں جو شاید ایویڈنس کا حصہ ہے آج میں سب سے گزارش کرتی ہوں سب سے نیویدن کرتی ہوں ہم میں سے کئی ہیں جو میڈیا میں ہیں پولیٹکس میں ہیں سادھارن ناغری کا جیون جی رہے ہیں نربیہ کے نرممکان کے بعد ہم سب ہندوستانیوں نے آواز اٹھائی تھی کانون میں بھی بدلاغ لائے گیا کانون کو سکت کیا گیا جوڈیشری میں آج مہلا کے اپر ہوئے اتیачاروں کے کیس کتنے سمیں سے لمبت ہیں اس وقت میں اس پر چرچہ نہیں کر رہی جو پروٹیسٹرز اکھٹے ہوئے ہر اس پروٹیسٹر سے جو سڑکوں پر اترا ہے اس مہلا کو نیائے دلانے کے لیے ان سے کہنا چاہتی ہوں پسچے منگال کے ہر اس ناغری کے ساتھ جو انصاف کی تلاش میں ہے پورا دیش ایک جھٹ ہو کر کھڑا ہے لیکن ہمیں سوالوں پر واپس دھیان کی اندرت کرنا ہے ایک لڑکی کا بلاتکار ہوتا ہے اپنے ہی ہسپتال میں وہ چلائی تو کسی نے ہسپتال میں سنا نہیں اس کی ٹانگیں توڑی گئی پیلوک ریجن توڑا گیا ہاتھ توڑے گئے ناکھون اکھاڑے گئے چھاتی پر مارا گیا پیٹ پر مارا گیا آنکھیں پھوڑی گئی وجائنہ سے بلیڈ کر رہی تھی آنکھوں سے بلیڈ کر رہی تھی اور یہ سب ایک ریپس نے کیا سوال کئی ہیں جواب کا انتظار جنتا کو ہے مکیو منتری محمد تبر جی نے کچھ دیت پہلے ہی ابھی انہوں نے بھی ایک پوٹیش ریلی مارچ کیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں جو مجھے پتا چلا کی آر جی کر میں جا کر سی پی ایم اور بازپا نے توڑ خوڑ کیا ہے چودہ تاریکھوں میں دوبارہ کہتی ہوں تیرا ریپ میرا ریپ کی پولٹکس کو بند کریں ممتہ دی کیا آپ لڑکی کے بلاتکار کے لیے اس کے انصاف کے لیے ہندوستان کی جنتا تب ہی آواز اٹھائے گی اس لڑکی کی اور اس پردیش کی پولٹکس کو دیکھ کر اور اگر ممتہ جی کو لیفٹ ونگ سے اتنی ہی پریشانی ہے تو وہ انڈیا الائنس چھوڑ دیں لیکن پرشنی اٹھتا ہے کہ مچھل ویروت پردرشن کس کے خلاف کیا پردیش کی ہوم منسٹر ممتہ جی ہے ہیلتھ کا چارج کس کے پاس ہے مکھے منتری کون ہے تو کس کے خلاف وہ پردرشن کر رہی تھی اپنے خلاف جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوکنا بند کریں جنتہ جو جواب مانگ رہی ہے ان جوابوں کو دیں کس کے آدیش پر یہ کہا گیا کہ لڑکی نے سویسائیڈ کیا تھا کیوں اگر ماتا پتہ پیٹیشن کر رہے ہیں کہ 150 mg سیمن ہے تو کیا اس کا اولیک فائر میں ہے کس نے موب کو علاو کیا ایک اترت ہو اور پروٹیسٹرز کو پیٹے پروٹیسٹرز آنسیف ہے ریپیسٹ اور موب سیف ہے یہ کہاں کا نیا ہے میں نے میڈیا کے مادھیم سے سنا ہے کہ پریوار میں پیسہ نہیں انصاف مانگا ہے ایسے پریوار کی دکھی گھڑی میں سانتونہ کے ساتھ ساتھ ہم سب مل کر اس پریوار کو انصاف دلوائیں تو اس مہلا کو وہ ہماری اور سے سب سے بڑی شدھانجلی ہوں گی مرہی کوشش ہے پریوار کی دکھر نے ہی ریڈ کی ہے اس میں پتہ لے جب بند کر سیدھا پرسارن آپ دیکھ رہے تھے بھارتی جنتہ پاٹی کی نیتہ پورو کینڈری منتری انہی پرشنوں کو اٹھا رہی ہیں جن پرشنوں پر آج ہم پانچ کی پنچائت کر رہے ہیں کی پہلے ریپ مرڈر ہوتا ہے اور اس کے بعد توڑ پھوڑ اور ریپ کی دھمکی بھی نرسوں کو دی جاتی ہے انہی کو لے کر کے سوال کی کس طرح سے یہ پورے معاملے کی جانچ چلی اور کتنے سوال ہیں کولکاتا پولیس پر ممتاب انرجی کی سرکار پر وہی سوال بی جے پی پوچھ رہی ہے فیلال ایک بریک اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو پنچائت میں اسے بدھے پر ہم چرچارج کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے جو کرنا ہے کر جائیں گے روک سکو تو روک کے دیکھو اب نہ روکے جائیں گے جائے بھارت جائے بھارت جائے بھارت جائے بھارت سونے کی چڑیا تھا اپنا بھارت ہم کو گیات ہے پھر ایسے ہی بھارت کا نرمان کرو تو بات ہے دیش بڑا ہے ہر مذہب سے یوبا شکتی کا نارا ہے دکھ ست بھارت ہو اپنا اب یہ سنکلپ ہمارا ہے اپنے ہر سنکلپ کو ہم کو زدھی تک لے جانا ہے اس دنیا میں بھارت کی سب بھیتا کا پرچم لہرانا ہے جس مٹی پہ جن میں ہے ہم اس کا کرز چکانا ہے ہر بھارت بھارت بھاسی کو اپنا اپنا فرز نبھانا ہے اگنی جیسا تاپ ہو جس میں اگنی بھیر بن جاتا ہے اور وائیو کی گتی سے چلتا تو تے جز کہلاتا ہے بھگت سنگھ یا بیر شیواجی یا سبھاش ہو بلیدانی ہو پٹیل عبدالحمید سب ہی تھے ہندستانی ماتر بھومی پر مٹنے والے ایک نہیں ہی کئی لاکھ ہے جائے بھارت جائے بھارت جائے بھارت جائے بھارت پھر ہوگا بھارت اخند تم قدم بڑھاؤ نہ ہی رکو سیما پر جو آنکھ دکھائے آنکھ دکھا کر بات کرو ساہس تیرا ہو اپار اوچی پر بات ہی وائلے سے گر جن بھارت ماں کا ہو جو شنگ بجے دے بالے موکی کوک کامان بڑھانا ویرو ہندوستان کے بندے ماں ترم بندے ماں ترم جائے بھارت بات جب پیڑیوں کیلئے بننے والے گھر کی ہو تو سمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے اس سمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو سواغت ہے بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پاچ کی پنچائت اور پاچ کی پنچائت میں آج جس مددے پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اسی مددے پر بریک پر جانے سے پہلے بھارتی جنتہ پاٹی کی نیتا سمرتی ایراری پریس کانفرنس کر رہی تھی انہوں نے کچھ سوال پوچھے ہیں سیدھے جڑتے ہیں ٹی ایم سی کے سمر تھک راجیب تیواری جی کے پاس ہمارے ساتھ تمام خاص میں مار جڑے ہوئے ہیں راجیب تیواری جی جو سوال ابھی بھارتی جنتہ پاٹی پہنچ رہی تھی کہ گھٹنا کی جات سے لے کر کے مدنائٹ اٹیک تک ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں پہلے سوسائیڈ کی جانکاری دینا اس کے بعد وہاں پر ایویڈنس کو مٹانے کی کوشش کرنا اور اب پردرشنکاری ڈاکٹروں کو درانے دھمکانے اور نرسوں کو دھمکی دینے کا کام آخر مقصد کیا ہے اس پورے معاملے میں راجیب تیواری جی سب سے پہلے ہم اس ٹی وی کے مادہم سے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ڈی جی ٹی کے لوگ لرکیوں کو اوپر رانیت کرنا بند کرو اور ممتہ بندہ جی کو اوپر وشواس کریں ممتہ بندہ جی اوپر وشواس کیجئے گا جانچ جو ہے دوست کا دوست اور پانی کا پانی ہوگا اور اوپر وشواس کیجئے گا یہاں پر کبھی بھی بھارتی جانتہ پارٹی کے لوگ لرکیوں کے اوپر ماں بہنوں کے اوپر رانیت کر کے کبھی بھی سپل نہیں ہوگے اس کے پہلے جو ہے ابھی سندیش خالی میں ان لوگوں نے اسی طرح کیا کام کیا تھا اور ممتہ بندہ جی کو بدمان کرنے کا چیز سکر اوپر وشواس کیجئے گا آجا جس کو میڈیا نے اجاگر کیا تھا ٹھیک ہے کیا ہوا سندیش خالی والے معاملے میں سندیش خالی والے معاملے میں کیا ہوا رہا جیب جی سندیش خالی والے جانتہ پارٹی کو سندیش پارٹی کا گار کر دا سچائی سچائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنو جا کپور جی کپ ہلے جواب سمیر جی سمیر جی سمیر جی آ رہا ہوں زیبا جی زیبا جی ترنت آ رہا ہوں آنوزا جی کا ایک کمنٹ لے کے آ رہا ہوں ہاں آنوزا جی یہ جو ٹی ایم سی کے یہاں پہ پروکتہ بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں ذرا سی شرم نہیں ہے وہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہیں کسی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے جس طریقے سے آپ یہاں پہ شیملیسلی بات کر رہے تو میں آپ کو ذرا آنکڑے دے دوں پچیس جولائی دوہزار بارہ میں سترہ گاچی دوہزار بھارت کا ڈیٹا دینے لگے دوہزار بھارت کا ڈیٹا دینے لگے سکتی ہوں یہ جواب ہے آپ نے ایک سو چھوٹیس کی ڈھارت کیوں نہیں لگا ہے آپ پھراہ آنیا کا دکھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلیم گیم سے الگ بلیم گیم سے الگ الگ آپ دو لک پاس لوٹتا ہوں چھوٹی سی بات بول دے ایک منٹ زیبا جی کہ آپ لوگوں نے چاہ کیا کولکتا پولیس کو آپ اچانک سے کو سا نوٹس ہو اچانک سے اور میں روز پر دے سکتے ہیں دیجے پی کی پروکتہ ہی جواب دے رہی ہے اس سمائے کوئی اور نہیں بول رہا گلت جواب دے رہی ہے آپ کو حاصل ہوا ہے تو آپ اسی حساب سے وہاں پر کام کیجئے اس طرح تھوڑے نہ کام چلے گا کام کیے کسی اور راجم ایسا نہیں ہوتا ریپ اور مرڈر کے بعد دیر سے اسی ہسپٹال میں جا کرتے ریپ کی دھمکی آدھی رات میں دی جائے ایسا کئی نہیں ہوتا رکھنائے پورے بھارت میں ہوتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن ایسا کئی نہیں ہوتا مجھے زیبا جی کے پاس جانے دیجئے زیبا جی زیبا خان جی وہ فیلیر ہے انجا جی انجا جی زیبا جی کے پاس زیبا جی بولیے زیبا جی بولیے تھوڑا سا بولیے چکو چپ کب بھولی میں کیسے لائے لگے ہوئی انجا جی کو چک کر آئیے وہ اپنی سمیہ میں نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے زیبا جی آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے نہیں جب دو لوگ بولیں گے تو میری آواز کیسے آئے گی بہت اچھی طرح سے آ رہی ہے آپ رکھیں اپنی بات رکھیں میں یہ بہت گمیر مدہ ہے اور اس میں بینا بہت بے شرمی کے ساتھ ہم وہ چھتر گنانے لگتے ہیں اور جب وہ کچھ اپنی ذمہ داری نہیں کیا بہت اچھی بات بلکل صحیح کر رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ بلیم گیم نہیں یہ بلیم گیم نہیں میں یہ یہ وہ والا کام نہیں کی پورے باقی راجوں میں بھی ہوتا اور پورے بھارت میں ہوتا یہ والا یہ والا کام نہیں کیجئے کم سے کم ایسے سمیر چوگاکر جی سمیر چوگاکر جی آپ بات رکھنا چاہ رہے تھے آپ اپنی بات رکھئے اور اس کے بعد میں پھر پسندی دا کے پاس جاؤں گا سمیر چوگاکر جی سب پوچھ رہا ہے میں سب پوچھ رہے ہوتا ہوں کہ بھارت میں کامیر سرکار اتنی پتبرشت ہو چکی ہے اتنا پرساشن مہ کا ختم ہو چکا ہے کہ وہاں تتکار راستمتی شاشن لگایا جائے ہم اور یہاں دیکھنے اور سننے کی ستھی میں نے یہ کی بھارت میں بہت بیٹیوں کے حضت لکتی رہے اور محمد عبینر جی رام اور وام کا نام لیتے رہے اور بیٹیوں کے حضت لکتی رہے پرسنجیدہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ابھی راجیب تیواری جی کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کو بنگال حاصل نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ مامتہ بینر جی کو جو سڑک پر آج اترنا پڑا ہے پرسنجیدہ کیا کس وجہ سے آپ تو اتنے لمبے سمیسے پشم بگال کی پولیٹکس کے نبز کو بھی جانتے ہیں آج سڑک پر اترنا کیوں پڑا مامتہ بینر جی کو اس مدے پر لالچب میں ایک دو تین کر کے کچھ پوائنٹ بولنا چاہ رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ مامتہ بینر جی ہندوستان کی ایک ماتر پولیٹیشن ہے جن کو اتنی زیادہ میڈیا پروٹیکشن ملا ہے پچھلے چالیس سالوں میں ہندوستان میں کسی بھی پولیٹیشن کو اتنا میڈیا پروٹیکشن ملا نہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی آلوچنا ان کی نہیں ہوئی ہے دوسری بات ایکزیکلی پہلی بات دوسری بات یہ ہے مامتہ بینر جی is a very sensible پولیٹیشن شاتیر پولیٹیشن ان کو پتہ ہے کہ چودہ تاریخ رات کو جو لوگ راستے پہ جو مہلائے راستے پہ اتر کر آئی تھی جے وہ ان کے ساتھ نہ رام کا کوئی سمبند ہے نہ بام کا کوئی سمبند ہے اسی لیے نام لے لیا نہ کسی چیزوں کا کوئی سمبند ہے میں پتہ رہا ہوں کسی کا کوئی سمبند نہیں ہے وہ عام جنتہ ہے عام مہلائے ہیں اور اسی سے ڈر گئی ہے مامتہ بینر جی کیونکہ 1984 سے 2024 تک مامتہ بینر جی کو آج تک کبھی بھی اس طرح کی چنوٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑا جہاں پہ عام جنتہ ان کے خلاب چلے گئے اور اسی لیے مامتہ بینر جی بار بار اسے راجنیتی کی دائرہ میں گھسٹ کے لانے کی کوشش کر رہی ہے کہ رام اور بام بول کے کسی بھی طرح بھان میں جائے جو مہلہ ڈاکٹر کی اس طرح سے موت ہوئی ہے وہ بھان میں جائے ہم کسی طرح سے پورے نیرٹیو اور ڈیویٹ رام اور بام میں لے کے آئے یہ جو جنتہ کی آکروس ہے اس آکروس کو ہم بائیپاس کر کے نکال جائے لیکن لیکن یہ لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے اب سمجھ کی کمی ہے آپ لوگوں کا فلحال مجھے شکریہ آدھ کرنا ہوگا انوزہ جی معافی کے ساتھ انوزہ جی بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے زیبا جی جڑی تھی ان کا بھی بہت بہت شکریہ راجیب تیواری جی نے اپنی بات رکھی جڑ کر کے بہت بہت شکریہ راجیب جی سمید سر بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جڑنے کے لیے اور پرسنجیدہ آپ کا بھی جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ بات تو بلکل صاف ہے کہ جس طرح سے کولکاتا میں گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اس سے گمبیر سوال اٹھ رہے ہیں اور اسی سے بچنے کی کئی نہ کئی ممتہ بنر جی کوشش کر رہے ہیں اور وہی کوشش ہے ان کا سڑک پر اترنا لیکن سوال اس طرح سے ان کا پیچھا چھوٹ رہیں گے نہیں اور یہ جو معاملہ ہے یہ آگے بلکل صحیح انجام تک پہنچے ہم بھی لگاتار اس مدھے کو اٹھاتے رہیں گے فیلال پانچ کی پنچائیت میں اتنا ہی نوستگر